دوستگیر بول کے لئے آزاد ہیں تیرے میں ابحسار شرما دوستو آج طبیعت خراب تھی وائرل تھا اور میں نے سوچا کہ آج آرام کروں گا مگر جیسے کی اکثر آپ کی عادت ہوتی ہے جب آپ لیٹے ہوتے ہیں تب آپ سوشل میڈیا دیکھنے لگتے ہیں اور اچانک میری نگاہ گئی اس ویڈیو کی طرف یہاں پر حال ہی میں ہمارے تین جوان جو شہید ہوئے تھا ہمارے تین سیننگ جس میں ایک کرنل ایک میجر اور ایک ڈی ایس پی کشمیر میں آتنکبادیوں کے ساتھ مل بھیڑ ہوئی تھی اور یہ تین لوگ شہید ہو گئے تھے یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دراصل میجر آشیش دھونچک کی ماں ہے اور آپ جانتے ہیں ان کی ماں کیا کہہ رہی ہیں ان کی ماں کہہ رہی ہیں کہ میں نے تو اپنا بیٹا دیش کو سوپا تھا پھر اس حالت میں اسے کیوں لوٹایا ماں آگے یہ بھی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو بولٹ پروف دی جا سکتی تھی مگر باوجود اس کے نہیں دیا گیا نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ بات کچھ سنی سنی نہیں لگتی آپ کو یاد ہے پلواما جب ہمارے چالیز جوان شہید ہو گئے تھے اس اٹیک سے پہلے یہ اپیل کی گئی تھی کہ ہمارے سینکوں کو ہوای جہاز سے بھیجا جائے یہ بھی اپیل کی گئی تھی کہ جن گاڑیوں میں بھیجا جا رہا ہے سینکوں کو وہ سامان گاڑیاں ہیں بختر بند گاڑیوں میں انہیں بھیجا جائے بولٹ پروف گاڑیوں میں بھیجا جائے میں نہیں بھولاؤں آج سے ایک یا دو سال پہلے دو تین سال پہلے کی بات ہے جب راہول گانہی نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس ٹویٹ میں کئی سینک ایک ٹرک کے اندر آپس میں بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا صاحب ہے یعنی کہ جو آفیسر ہے اس کی گاڑی تو بولٹ پروف ہے مگر ہم جو جو جوان ہیں ہماری گاڑی بولٹ پروف نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو بھارتی جنتہ پارٹی سینکوں کی شہادت پر ووٹ مانگتی ہے راجنیتی کرتی ہے کیا پردھان منتری نرہندر بودی اس شہید کی ماں کو سنیں گے جب وہ کہہ رہی تھے کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو سوپا تھا اس دیش کو آپ نے کس حالت میں اسے واپس کیا اسے آخر بولٹ پروف کیوں نہیں دیا گیا بات یہاں نہیں رکھتی ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھئے کارنل منپریت سنگھ کا بیٹا سلامی دے رہا ہے اپنے پتا کے پارتیو شریر کو دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ میرے ایک رشتدار ہیں وہ بھی آمی میں کارنل ہیں اور ان کے بھی اتنے ہی چھوٹے بچے ہیں دوستو جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں کیونکہ جو شخص کی میں بات کر رہا ہوں وہ میرے بہت قریبی ہیں اور یہ بہت سوابھاوک ہے جب آپ ایسا کوئی بہت بڑا حادثہ دیکھتے ہیں تو اس حادثے کو کہیں نہ کہیں آپ خود سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کے اندر دل لڑکتا ہے تو اگر آپ سمویدنشیل ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں آمیت شاہ جو کی گرہ منتری ہیں انہوں نے اپنے ٹوٹر پر وہ جو شہادت ہوئی ہے جس میں ہمارے تین سینک مارے گئے ہیں اس پہ ایک شبد نہیں کہا اب آپ کے سکرینز پر دیکھئے راجنات سنگھ کہنے کو ڈیفینس مینسٹر ہے ایک شبد نہیں کہا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے پردھان منتری ناریندر موڈی کو سنا اس مددے پر اپنی رائے دیتے ہوئے پردھان منتری کیا کر رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے مدھ پردیش میں کل وہ ایک روڈ شو کر رہے تھے میں یہ تو سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ کے سامنے ہمارے تین سینکوں کی شہادت کا مددہ ہے جن میں سے ایک کی ماں یہ اپیل کر رہی ہے کہ اگر میرے بچے کو بولٹ پروف ملی ہوتی تو وہ بچ جاتا ماں ایسے ہی تو نہیں بول رہی ہوگی نا اور یہ پہلی بار نہیں ہے جیسے میں نے بتایا پلواما میں بھی اپیل کی گئی تھی کہ انہیں ہوای جہاں سے بھیجا جائے اس اپیل کو انسونا کر دیا گیا اور پردھان منتری صرف مددہ پردیش میں روڈ شو نہیں کر رہے جس دن ہمارے تین سینک شہید ہوئے تھے یہ دیکھئے تصویر میں ان پر پشپ ورشا کی جا رہی تھی کیوں کیونکہ بھارتی جانتا پارٹی کو لگ رہا تھا کہ جی ٹوینٹی کا جو آیوجن ہوا ہے اس کو لے کر پردھان منتری نریندر بودی کو بدھائی دینی چاہیے اسی لئے پشپ ورشا کی جا رہی تھی کوئی نئی بات تھوڑنا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب پلواما میں ہمارے چالیس جوان شہید ہوئے تھے تو بیر گرلز کے ساتھ کوروٹ میں پردھان منتری ایک ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہے تھے اور ویڈمبنا دیکھئے اس کے بعد اسی شہادت پر پردھان منتری جا کر ووٹ بھی مانگ لیتے ہیں جبکہ قائدے سے کٹ گھرے میں رکھا جانا چاہیے تھا بھاجپا کو کہ بھائی اس طرح سے ہمارے سینکوں پر نشانہ آخر سادھا کیوں گیا آخر ایسا کیوں گوا آپ جانتے ہیں دوستو میں اس چینل کا نام بھول رہا ہوں اس میں پردھان منتری نریندر مودی نے انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں انہیں صاف طور پر کہا تھا کہ بھائی میں سینکوں کے مددے پر سیاست نہیں کرتا ایک بھی مثال بتا دو جہاں میں نے سینکوں کے نام پر ووٹ مانگا ہو ان کے سامنے ایسے دو کائر پترکار بیٹھے ہوئے تھے جن میں ہمت تک نہیں تھی ان سے پوچھنے کی کہ پردھان منتری آپ نے مانگا ہے چناو آیوک کے دشا نردیشوں کے خلاف ووٹ مانگا ہے یاد ہے کہ بھول گئے 2019 سنیے کہنے کا عرض پردھان انتری سینکوں کی شہادت پر ووٹ بھی مانگتے ہیں کھولے آم مانگتے ہیں اور جو لوگ انٹیلیجنس فیلئر کو لے کر سوال کرتے ہیں انہیں ہی دیشدروہی بتایا جاتا ہے اور دوسری طرف ہمارے جو سینکوں کے ماں باپ ہیں جب وہ اپیل کرتے ہیں تو انہیں انسنا کر دیا جاتا ہے میں پھر آپ سے سوال پوچھتا ہوں ہماری سینکوں کے شہادت کو 48 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت بیٹھ گیا ہے پردھان منتری اب بھی چھپ کیسے ہیں اور یہ ہمت کہاں سے آ جاتی ہے کیا میڈیا کو پردھان منتری کو کٹ گھرے میں نہیں رکھنا چاہیے بھارتی جنتا پارٹی سرکار کو کٹ گھرے میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ایک تو ہمارے سینک شہید ہو گئے دوسرا پوری طرح سے چپی بند ہی ہوئی ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں آخر کیوں اور میرے جیسے پترکار جو سوال اٹھائیں گے جو آپ کے سامنے مددہ لائیں گے کہ پردھان منتری کیا اس شہید کی ماں کو آپ سنیں گے مجھے دیشدرو ہی بتایا جائے گا میں آپ سے نہیں ڈرنے والا ہوں کیونکہ میں اس شہید کی ماں کی آواز ہوں کم سے کم بننا چاہتا ہوں آپ صرف اپنی سکری راجنیتی اپنی ووٹوں کی راجنیتی کی آواز ہیں بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ صرف اپنے سوارت کی آواز ہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جی پی سے تم میں ہمت ہے اس شہید کی ماں کے ایک بھی سوال کا جواب دینے یہ سوال ہیں ضروری ہیں شہیدیں اسے جڑے ہوئے ہیں آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے مگر آپ کر دیں گے کیونکہ آپ کو بچانے کیلئے ایک واہیات میڈیا ہے آپ کا پرچار تنتر ہے جو سوال پوچھنے والوں پر نشانہ ساتھتا ہے اب اس آر شرما کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی